اسلام علیکم دوستو جمس ٹونڈیل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹپاز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اسی کے مطلق ہم آپ کو قائد بھی کر رہے ہیں آپ اس سے بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں اور مید ہے کہ انشاءاللہ آپ مزید بھی سیکھیں گے اس سے اور آپ کو خاطرہ فائدہ ہوگا اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں یا اپنے لیے خریدنا چاہیں استعمال کے لیے یولری میں استعمال کے لیے تو آپ ایزیلی کوئی ایسی چیز ایسا پتھر کریدیں جو اصلی ہے وہ نکلی نہیں ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو اب ایک چیز ہے جو بہت کنٹروورشل ہے پوری دنیا میں ہے دنیا کے ہر ملک میں ہے کہ کونسا پتھر کس کو پہننا چاہیے کونسا کس کو نہیں پہننا چاہیے اور کونسا پتھر زیادہ فائدہ مند ہے کونسا پتھر زیادہ فائدہ مند نہیں ہے اور کس کلیریٹی میں پہننا چاہیے کس سائز میں پہننا چاہیے یہ بہت ساری باتیں ہیں اور کن لوگوں کو کون سا پتھر نہیں پہننا چاہیے یہ بھی ایشو ہے تو جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے اور میرے نالج کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پتھر انسان کو نقصان نہیں دیتا یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بنائے ہیں اور بہت ریر ہے اتنی اس کی قوانٹیٹی نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ قیمتی بھی ہیں اور اس کا فائدہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان بھی ہو اور کوئی بھی پتھر ہو وہ اس کو پہن سکتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کوئی نقصانات نہیں ہے کوئی اس کی صحت کے اوپر روحانیت کے اوپر کسی قسم کے کوئی برے اثرات نہیں ہے اب اس چیز میں بھی ایک چیز آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ بندے کو نام کے مطابق پہننا چاہیے یا اس کو سٹار کے مطابق پہننا چاہیے تو سٹار کے مطابق بھی پہن سکتے ہیں نام کے مطابق بھی پہن سکتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی بھی سٹون پہنے وہ پہن سکتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا اور جس طرح زیادہ بیسٹ اور یہ زیادہ مطابق اور زیادہ فائدہ دینے والا طریقہ میرے حیال میں یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسٹرالوجسٹ اور اس کے بعد کوئی ماہر عملیات جو کوئی روحانی ایکسپرٹس ہیں لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں جب وہ آپ کو کوئی پتھر ریکمنٹ کریں گے ان کی ایڈوائیس آپ پہنیں گے تو زہری بات ہے ان کے پاس تھوڑا بہت یہ نالج تو آپ کے مطلق ان کے پاس ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے روحانی مسئلہ کیا ہے صحت کا مسئلہ کیا ہے جو کوئی بھی آپ کی انوائیرمنٹ میں آپ کے لئے پریشانی ہے اس کو وہ اپنے نالج کے مطابق سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو جب اسی کے مطابق آپ کو ایڈوائز کریں گے تو میرے خیال میں آپ کو مینیمم ٹائم میں میکسیمم فائدہ اس سے ہو سکے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کس میٹر کے اندر لگانا چاہیے کس سائز میں پہننا چاہیے کون سا پتھر آپ کو پہننا چاہیے وہ آپ کے لئے زیادہ بینیفیشل ہے اور مینیمم ٹائم میں آپ کو میکسیمم فائدہ دے سکتا ہے تو میرے حال میں یہ زیادہ بہتر چیز ہے لیکن یہ بات بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو یہ پتھر پہننا چاہیے اس کو نہیں پہننا چاہیے ہر چیز آپ پہن سکتے ہیں ہر پتھر آپ پہن سکتے ہیں اور بشرتے کہ آپ کا وہ پتھر اصلی ہونا ضروری ہے اگر نکلی ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل بھی اپنا پیسہ ضائع مت کیجئے پتھر جب بھی پہنے اصلی پہنے وہ قیمتی ہو یا نیم قیمتی ہو وہ بہت مہنگا ہو وہ بہت سستا ہو لیکن اصلی پتھر ہونا قدرتی پتھر نیچرل سٹون جس کو کہتے ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہے تو دوستو یہ چیز میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی کہ کون سے لوگوں کو کیا چیز کرنی چاہیے کیا وہ جو میرے ایکسپیننس مطابق ایک ایڈوائز تھی میں نے آپ کو بتا دیا آگے جیسے آپ کو جیسا لگتا ہے ویسا آپ پتھر پہن سکتے ہیں اور اس میں کوئی پتھر انفیریئر اور سپیریئر بھی نہیں ہے ایکولی فائدہ ہیں کسی چیز کا یہ فائدہ ہے کسی چیز کا یہ فائدہ ہے تو فائدہ ہر پتھر کا ہے اپنی ان نویت کا ہے اس کے اندر جو کیمیکل کمپوزیشن ہے اس کی حساب سے ہے جیسے انسان ہے انسان کے باڈی میں گوشت ہڈیاں جو کچھ بھی ہے جس طرح پروٹین ہے پروٹین کی تو ایک میکسیمم اکائی ہے لیکن اس کی اگر بالکل منیمم اکائی کی طرف آتے ہیں منیمم یونٹ کی طرف آتے ہیں تو وہ اس کے آ جاتے ہیں آپ کی کیمیکل کمپوزیشن آ جاتی ہے کیمیکل کمپوزیشن مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کیلشیم ہے اس کے اندر فاس فورس ہے اس کے بعد آپ کا آئرن کپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانی جسم کے اندر جو کیمیکل کمپوزیشن میں آتی ہیں وہ ہیں اسی طرح سے یہی سیم چیزیں پتھروں کے اندر بھی موجود ہیں کسی پتھر کے اندر آئرن کی مقدار زیادہ ہے تو وہ آئرن کے بطور آئرن وہ فائدہ دیتا ہے آپ کو کسی کے اندر کپر زیادہ ہے وہ کپر کے طور پر آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتا ہے کسی چیز کے اندر کیلشیم کی زیادتی ہے تو وہ آپ کو کیلشیم کے طور پر ایزا ریمیڈی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جس کے روحانی فوائد بھی ہوں گے جس کے جسمانی فائد بھی ہوں گے تو وہ جب آپ پہنیں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس میں نقصان نہیں ہے کسی قسم کا بھی تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اور آپ لوگوں سے میں یہ امید رکھتا ہوں اور یہ مجھے بلکل بھی اس میں وہ یہ ہے کہ اس چیز میں مجھے ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کو ویڈیوز کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ انفرمیشن پہنچ سکتے ہیں تاکہ ویڈیوز کو شیئر بھی